اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر ہم آپ کو دیتے چلتے ہیں ای ٹیپ کی جانب جس طرح ہم نے پہلے کچھ ٹاسک تھے وہ بنائیں اور آپ کو شو کرائیں تو آج ہمارا اسی طرح ایک اور قسم کا ٹاسک ہے آپ کو ہم ٹاسک اپنا دکھا دیتے ہیں کہ آج مثال کے طور پر اگر آپ کو اس قسم کا ٹاسک دیا گیا ہے اس میں یہ گیون ڈیٹاز ہیں کہ آپ نے اس طرح کا ای ٹیپ میں اس کو ڈرا کرنا ہے اس کے بعد اتنی اس کے اوپر لوڈ لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے گریڈ یوز کرنا ہے سٹیل کا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اسی ای ٹیپ کی طرف امید ہے انشاءاللہ آپ سب جو ہیں وہ ای ٹیپ اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کس طرح اس میں کام کرنا ہوتا ہے اب یہ ہم بالکل انیشیل سٹیج پہ ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اوکے کریں یہاں سے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ نمبر آف گریڈ لائنز ان ایکس ڈائریکشن کا مطلب جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ون ٹو تھری فور فائف سکس اور یہ سیون میرے پاس نمبر آف گریڈ لائنز ان ایکس ڈائریکشن جو ہے وہ سیون ہے نمبر آف گریڈ لائنز ان ایکس ڈائریکشن ہے اور یہ اس پہ ون ہی ہے تو واپس آئیں اس کو ون رہنے دیں یہ آپ کے پاس سٹینڈرز ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جس قسم کا گیون ڈیٹا موجود ہے آپ اسے قسم کریں لیکن ہمارے پاس فی الحال یہی گیون ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اور اس کو ہم نہیں چھڑیں گے کیونکہ یہ سٹینڈرز ہیں تو اسی جگہ پہ برقرار رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ کیوں ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہیں دیکھیں آپ سٹوری یاد رکھیں ون ہم نے کلک کیے وہاں پہ یہ پھر تھریڈی اور یہ ہمارے پاس ٹوڈی ٹوڈی پہ ہمارا کام ہے یہ ہم نے اس کو کراس کر دینا ہے ٹوڈی ہمارے پاس کھل گیا ہے ٹوڈی میں الیویشن پہ جا کے اس کو ون کر دینا ہے سٹوری کے مطابق یہاں سے اپلائے کریں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے کر دیئے اب آپ نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دینا ہے ڈیفائن میں آئے ڈیفائن میں میٹیریل پراپٹیز میٹیریل پراپٹیز میں آپ جس طرح جانتے ہیں کہ آپ کی پراپٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ ایڈ نیو پراپٹی کریں یہاں سے آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم ASTM A53 کریں گے گریڈ بی کیوں کریں گے دکھا دیتے ہیں A53 ٹھیک ہو گیا یہاں ٹھیک ہو گیا اوکے کریں ان چیزوں کو نہ چھیڑیں اوکے کر دیں اس کو بھی اوکے کر دیں پھر آپ ایک دفعہ ڈیفائن پہ آئیں یہ فریم سیکشن کو اوپن کریں فریم سیکشن میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیلیٹ ملٹی پلک کریں ڈیلیٹ ملٹی پلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے یہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو سب کو ڈیلیٹ کرنے کہ آپ کو ہمیں نے بتایا ہے کہ اس کا ہمارے پاس کوئی ابھی کام نہیں ہے ہمارے پاس جو مین مقصد ہے ہمارا وہی ہمارے پاس آ جائے اوکے کرنے یہ ہمیشہ ایک ہمارے پاس رہ جاتا ہے یہاں سے ہم ایڈ نیو پراپرٹی کریں گے ایڈ نیو پراپرٹی ایڈ نیو پراپرٹی کے لیے ہم نے اس کو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سیکشن ایل شفٹ ایل کلک کریں سکسٹی فائیف سوری شفٹ نائی سکسٹی فائیف ملٹی پلائے سکسٹی فائیف ہو گیا یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنا جو گریڈ ہے اس کو کلک کریں اوکے ہو گیا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ سٹیل انگل ہو گیا یہ سٹیل انگل ہو گیا اس کو آپ وہ ہی سکسٹی فائیف رکھیں اس کو بھی آپ سکسٹی فائیف رکھیں اس کو آپ فائیف کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پر ٹیبل میں یہ چیز گیون ہے کہ ایل سکسٹی فائیف ملٹی پلائے سکسٹی فائیف میں جو ہے وہ فائیف اور فائیف اس کی ہوریزنٹل لیکٹھکنس اور ورٹیکل لیکٹھکنس آتی ہے یہ ہمارے پاس وہاں پر ویلیو گیون ہے یہ ہمارے پاس وہاں پر ویلیو گیون ہے اوکی کر دیا یہ ہمارے پاس پراپٹی ایک بج گئی تھی میں یہاں سے پھر ڈیلیٹ کر دوں گا یہاں سے پھر کر کے اوکی کر دیں اب آپ کی جو آپ کے پاس ڈیٹسٹ ہے ریکوائر وہ آپ نے پورے کر دی ہیں اے فیفٹی تری گریٹ کو استعمال کی ہے اس کے بعد آپ نے باقی جو اپنے لیے اس فریم کو سیٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو ڈرا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہاں پہ اوکی کریں یہاں پہ ٹھیک ہوگی ہے اس کیپ کر دیں پھر یہاں سے آپ کلک کریں اس کو یہاں سے کلک کریں یہاں سے پھر یہاں پہ 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو گیون ہے اس کو میں نے ڈرا کیا ہے یہ ون یہ ڈو اور یہ تھری اب بیچ والا جو ہے اس کو ہم ڈرا کریں گے چلیں اس کو ڈرا کرتے ہیں اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہ لے اس کو لے کے جائیں ایڈٹ میں ایڈٹ میں آپ کے پاس ایڈٹ فریم آئے گا اس کو یہاں پہ سکس کر دیں اپلائے کریں اوکی کر دیں دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں آرہا بلکل جس کو یہ آپ کے پاس ڈیوائیڈ ہوگیا ٹکڑوں میں یہ جو ایک فل لینڈ تھی یہ آپ ان سب کو ایزی ویہ ہے امید ہے سمجھا رہی ہوگی انشاءاللہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو پھر لے کے جائیں ایڈٹ میں ایڈٹ فریم ڈیوائیڈ فریم اس کو یہاں سے کو کر دیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے جب آپ اپلائے کر دیں یہاں پہ بھی شوق ہو رہا ہے یہ یہاں پہ بھی بند گیا ہے یہاں پہ بھی شوق ہو رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا مین مقصد یہ یہ کہ آپ اپنے لیے کسی نہ کسی طریقے کو ایزی کر رہے ہیں جتنا آپ اپنے لیے اس کو ایزی کریں گے اتنا آپ کو یہ کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ پھر یہاں سے کریں مزہ آئے گا یہاں پہ ہو گیا ہے اب اس کو پھر لی جاتے جائیں یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ سے پھر کہ یہ آپ کے پاس دیکھیں اس قسم کا آپ کو گیون ہے کہ آپ نے اس قسم کی جو ہے وہ فریم بنانا ہے دیکھیں ادھر ہنج ہے ادھر بھی ہنج ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر اور اس پہ جو ہے آپ نے رولر کو اپلائی کرنا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہ ہم نے اتنا جو گیون تھا اس کو ڈراغ کر لیا اب ہم یہ نیچے جو ہے یہ 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 ان کی ہمارے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اس کو میں جا کے اس ٹرینٹس میں اس ٹرینٹس سے اس کو ریموف کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریموف ہو گئے یہ یہ ہمارے پاس جو گیون ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ اچھا یہ بھی ہمارے پاس ہمیں نہیں چاہیے اور یہ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے سیلیکٹ کر کے سرمین آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ ہمارے پاس رولر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہنج کے لیے ہوتا ہے اپلائے کر دیں یہ ہمارے پاس ہنج ہو گئے ہیں ان دونوں کو جو ہے وہ ریموف کر دیں ان دونوں کو آپ ریموف کر دیں ان دونوں کو آپ ریموف کر دیں دیکھ سکتے ہیں آپ ریموف ہو گئے ہیں یہ تین ہم سے رولر مانگے گئے ہیں رولر اس پر رولر لگا دیتے ہیں یہیں سے آئیں آپ اس آئند میں اس ٹرین میں اس کو رولر کر دیں اس کو اوکے کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تین رولر ہو گئے ہیں اور یہ اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی ون ڈیٹا کے مطابق ہنج ہو گیا اوپر سے آپ نے لوڈ دیکھا ہو گا اوپر کے 36 کلو نیوٹن 36 اور 36 یہ آپ کا جتنا بھی آپ کو لوڈ ریکوائیڈ ہے اس مطابق لگا سکتے ہیں آپ اس کو کلک کریں اس کو کلک کریں اس کو کلک کریں پھر ایک دفعہ سائن میں آئیں جوانٹ لوڈ فورس فورس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زی ڈائریکشن پر جو ہے وہ مائنس 36 اس کو آپ اپلائی کریں اوکے کر دیں یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس 36 36 36 آپ کے پاس جتنی بھی ڈی ون ڈیٹے تھے وہ آپ نے مکمل احتیتام پذیر کر دیا اے 53 چاہیے تھا وہ بھی ہم نے ٹوٹ کیا ہے 36 لوڈ ہے 36 ہم نے لگا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو ہنج ہیں اور تین ہمارے پاس رولر ہیں وہ بھی ہم نے لگا دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک فریم تھا وہ بھی ہم نے بنا دیا اب ہم اس کا انیل ایسس کریں گے انیل ایسس ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انیل ایسس یہ 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 اس کو آپ کوئی پہ بھی سیو بھی کر سکتے ہیں لیٹس سپوز میرا ای ٹیپ ٹاسک تھری ہے فور ہے فائف ہے جو بھی ہم چل رہے ہیں ترتیب وار اس پہ اس کو سیو کرنے ابھی دیکھیں انیل ایسس ہو رہا ہے انیل ایسس کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ حد تک یہ دیکھیں یہ ابھی تک آپ کے پاس شو نہیں تھے ہو رہے دیکھیں آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ ڈی فارم ہے یہ ڈی فارم شو ہو رہا ہے اس کے بعد اب ہم ڈسپلی سپورٹ ڈسپلی سپورٹ سارے اپلائے کر دیں اس کو آپ اوکی کریں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے جو ڈسپلی سپورٹ بھی شو ہو رہی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جزاکاللہ دعاوں میں یاد رکھیں